گڑ بندن کا ذکر کرنے کے بعد آگے بڑھائیں چونکہ شتک کے نزدیک بی جے پی پہنچنے والی ہے پہلے یہ ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں یہ سکور بورڈ ہے ایک سو پچپن کے رجحان آ چکے ہیں نائنٹی ایک بلکل سینچوری لگنے والی ہے اس کے نزدیک بی جے پی پلس یعنی انڈی اے پہنچ چکی ہے چھتیس اور یہ دیکھئے شتک ہو گیا ڈیڑھ سو گیند میں ایک سو سن تانک سو نیسو نٹانوے اور یہ شتک بھی پار ہو گیا اور یہ استطیق بن رہی ہے یہ رفتار بتا رہی ہے کہ دراصل دو سو بہتر کا آکڑا بہت جلدی چو جائے گا اور جو ایگزٹ پول تھا اس کی آگے استطیق نکل سکتی ہے جو ایک آستن ایگزٹ پول دو سو بہتر دو سو پچھتر کے اردگرد لے جا رہا تھا اس کے آگے یہ ایک بڑی استطیق جبردست ہے کہ کیا واقعی بی جے پی اپنے بوتے دو سو بہتر تک پہنچے گی اس کی دوسری استطیق ہم آپ کو یہاں پر دکھانے کی خوشش کرتے ہیں کہ دراصل کسے کتنا فائدہ بی جے پی کو دیکھئے پچاس سیٹوں کا لاب ہوا ہے یعنی جتنی سیٹوں پر وہ آگے چل رہی ہے اس میں تیرے پن سیٹ پہلے سے وہ آگے تھی پچاس سیٹ اس کے ساتھ نئی جڑ گئی ہے کانگریس چھتیس سیٹوں پر آگے چل رہی ہے لیکن اڑتیس سیٹوں کا اس کو نقصان بھی ہوا ہے اڑتیس سیٹ پچھلی بار وہ آگے رہی اور جیت کے آئی تھی اس بار اسے نقصان ہوا ہے راجوار دیکھنے کی استطیق دیکھئے تو یہ بہت مہتپون ہے اتر پردیش میں لگ بگ آدھی سیٹوں کے رجحان آگے ہیں اور انتیس سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے کانگریس سات سیٹوں پر نقصان ہے بی جے پی کو بیس کا فائدہ ہے جسٹ بھی بننا شروع ہو گیا ہے ہم آپ کو جو سکرین پر دکھلا رہے ہیں یہ احمد آباد کی تصویر ہیں سات کا ایک اقدم الگ محول کیونکہ پہلی بار گجرات سمجھ رہا ہے کہ ان کے مکہ منتری پردان منتری بننے جا رہے ہیں تو ایسے میں ڈھول نگاڑے بطاشے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پر احمد آباد میں جس طریقے سے نعرے گنجنے لگتے اس کی آواز جرہ سن لیجیے پھر ہم جرہ سا بات آگے بڑھائیں گے وہاں پر جمع ہوئے ہیں لیکن جس رفتار کا ذکرم کر رہے ہیں یہ ہر رفتار ہر راج میں ہے اور ہر راج میں بی جے پی کہیں نہ کہیں اپنی موجودگی دکھا رہی ہے ہمرا جوار جرہ استیتی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دراصل نیندر موجودی کے مطر کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجیے ایک لائن سے اس میں سمجھنی کچھ کیجئے اسی لیے یہ سوال ہے کہ ان مطروں میں تین ہی سب سے محتمون ہے شیف سینہ، اکالی دل اور تیسرا مانا جا رہا ہے ٹی ڈی پی جو زیادہ سیٹے لاز سکتا ہے اسی لیے یہ ہے کہ جتنی سیٹوں پر یہ آگے چل رہے ہیں اس میں اپنے بوتے بی جے پی دو سو بہتر چھوئے گئے نہیں چھوئے گی اب نجریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سو اکتر بہتر سیٹوں میں سے ایک سو آٹھ سیٹ پر بی جے پی آگے چل رہی ہے کانگریس کے ساتھ کون ہے؟ مسلم لیگ، نیشنل کانفرنس، جے ایم ایم، ان سی پی، آر جی ڈی، آر ایل ڈی، آر ایس پی، ایس جی ڈی، یہ سارے لوگ ہیں لیکن کانگریس بہت پچھڑ رہی ہے پچھلی بار کی تلنا میں ایک تالیس سیٹوں پر آگے چل رہی ہے ان کی فیرست میں ایک بڑے نام ہے مائیواتی بھی ہے، ملائم بھی ہے، کروڑا ندی بھی ہے، جیلالیتا بھی ہے نتیش کمار بھی ہیں، یہ سٹی آر ایس بھی ہے، چنشکر بھی ہیں یہ سارے ایم این ایس بھی ہے، راستھاکرے بھی ہے، پی ڈی پی بھی ہے یہ سارے لوگ ان کی استطیقی میں ہیں لیکن یہ سب سے کمجور طور پر نکل کر آ رہے ہیں ابھی تک کیونکہ یہ صرف 23 سیٹ پر اٹکے ہوئے ہیں 111 سیٹوں پر بی جے پی موجودہ وقت میں 174 میں سے جس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے یہ ایک آنے والے وقت میں سنکیت ہے کہ بھارتی راجنیتی دراصل ایک ایسی شخصیت کے اردگیر سمٹی چلی گئی جو چاہے پارلیمنٹری فارم ہو لیکن یہ پریزیڈنشیل فارمیٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا ششی شکھر جی کیونکہ یہ پورا کا پورا پرینام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پرینام نرندر موڈی کوئی کے ہی گھیرے میں ہے پکش میں ہے وپکش میں اور پکش میں جبردست ہے تو کیا یہ مانا جائے یہ راجنیتی آنے والے وقت کے لیے اپتہ کر دے گی نیتا آپ کو رکھنا ہوگا چہرہ سامنے لانا ہوگا اسی کو کندر میں رکھتے اب آپ کو آگے بڑھنا دیکھیں نیتا پرسون جی ایک ہوپ ہوتا ہے وہ ایک چہرہ ہوتا ہے جس سے کہ ہم یہ اوبید لگاتے ہیں کہ ہمیں اوبارے گا اس جرادیش کے تین باتیں صاف تھی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تھا کہ ایک بحسے تھا کہ 90% اسٹیٹس میں راجیوں میں کیدر اور راجی دونوں کے پرتی انکمبینسی ہے یہ رجان اس کو دکھا رہے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ جنتہ کے من میں راجنیتاؤں کے پرتی اور خاص کر جو باسی چہرے ہیں ان کے پرتی بہت گستہ تھا اور تیسری بات یہ تھی کہ نریندر بودی دیش کی سب سے بڑی راجنیتک شخصیت کے طور پر اُبھر کے آ رہے ہیں تو اگر یہ رجان ایسے آ رہے ہیں تو مجھے تو آشری نہیں ہو رہا ان رجانوں میں تھوڑا اُلٹ فیر ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ 113 بی جے پی 41 کانگریز کو دیکھئے تو مجھے بھرطری کا نیتی شتک یاد آنے لگا جو کہ یہ کہتا تھا کہ جیت میں آپ اچھلیے بات اور ہار پر بہت سم رہیے راگیری نے اٹرل بیاری واجپہی کی قویتہ پڑھ کر یہ ثابت بھی کر دیا کہ کہیں رگئی کاغریز اس کو محسوس کر رہی ہے لیکن شرشکر جی کبھی سب کا ہوتا ہے کبھی کسی پارٹی کا نہیں ہو ہاں کبھی سب کا ہوتا ہے مجھے بھی وہ قویتہ اچھی لگتی ہے لیکن اٹرل بیاری واجپہی کبھی کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ایک پرتیق ہے اس لیے مجھے لگا کہ اس کے پولیٹیکل ارس رکالے جا سکتے ہیں پتہ نہیں سداشو جی چھپ کیوں بیٹھے رہ گئے میں نے انہوں نے جک کیا تھا انہوں نے اطرت یاد کیا تھا کہ واجپہی جی کر دیا لیکن ہمیں لگا کہ اٹرل بیاری واجپہی تو باہر ہو گئے اب تو قوم گے اس کم سے کم قویتہ ہی آتما ساتھ کر لے یہ بڑی بات ہے کانگریس کے ساتھ سداشو جی میں یہ کہنا چاہوں گا کانگریس کے ساتھ دیکھئے ایک بہت بڑی خوبی ہے کانگریس نے جب آپ کا ابھیوتے ہوا آگے آنا شروع ہوا جو سب سے پہلے کانگریس نے اس کے طریقوں کو ایڈاپٹ کیا یہ بات الگ ہے کہ وہ خوبی ایڈاپٹ کرنے کی ان کی اوڈیجنیلیٹی پہ حاوی پڑ رہی ہے جو اس چھناہوں میں ان کو پریشان کر رہی ہے یہ ایک دوسرا سوال ہے گجرات میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک بھی سیٹ پر کانگریس آگے نہیں چل رہی ہے راجستان میں بھی بی جے پی آگے چل رہی ہے 36 گڑھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی آگے چل رہی ہے مد پردیش میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک سیٹ ہے جس میں کانگریس آگے چل رہی ہے بی جے پی شاشت راجیوں میں بی جے پی کی اپنی پرفارمنس بہت بہتر ہے چاہے وہ گجرات ہو مد پردیش ہو 36 گڑھ ہو راجستان ہو یہ سنکیت دیتا ہے کہ پہلی بار کندر اور راج کے بیچ لوگ یہ بھی ماننے لگے ہیں کہ اب ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے بلکل پرسون جی ایک بات جو بھی آپ نے کہی تھی کہ یہ پریسیڈنسیل فارم آف جی گورنمنٹ کا چناؤ ہو رہا ہے میں آپ کو بات یاد دلاوں کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں یہ راشپتی پرنالی کا چناؤ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے ایک لائن کا میمورینڈم ہے موڈی چاہیے یا موڈی نہیں چاہیے اس لیے دیکھئے جب آپ ایک ریفرینڈم پر آ کے ٹھائر گئے اور ایک بات میں آج صاف کہوں بہت لوگوں کو بھرا لگے گا اس دیس کے گھئر بھاجپائی گھئر کانگریسی پارٹی بھی کوشس یہ کر رہی تھی جیسے لگ رہا تھا کہ موڈی مائنس بی جے پی کے پکش میں پرچار کر رہی ہیں وہ اپنی پارٹی کھڑا کر کے کوئی بھکلپ نہیں بنایا انہوں نے یہ بار بار ترک آ رہا تھا کہ آڑوانی جی بہت اچھے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا سیدھی سیدھی بات ہے سن تک کہیں کہیں یہاں کی جو چھتری ادل تھے وہ ایک بھکلپ کے طور پر آگے آکے کھڑے ہونے کے بجائے اس بات میں لگے ہوئے تھے کہ موڈی مائنس بھاجپا ہو جائے تو ہمیں ایکسپٹیڈ ہے تو یہ پورا جنمت سنگرہ اس بات کا تھا کہ موڈی چاہیے یا نہیں چاہیے اور جو پرینام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہی جھلک رہا ہے جس میں چھتریتا کی جو وہ لائنے تھی وہ ٹوٹی ہیں جات کی لائنے ٹوٹی ہیں اور دھرم کی لائنے بھی سائد کچھ حد تک ٹوٹی ہو پرسن جی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دو سو سیچو پر کے رجان ایک سو تیتیس پر بی جے پی آگے چل رہی ہے